ازرنا لکم القائدین رضو بین یکونو ملخوالف وطبع علا قلوبهم فهم لا یفقہون لیکن الرسول والذین آمنو ماہو جاہدو بیموالهم جاہدو بیموالهم وانفسهم وولئیک لوم الخیرات وولئیک ہم المفلحون اعد اللہ لہم جنات تجری تجری من داتی الانہار خالدین فیها ذالک الفوز العظیم جاہدو بیموال�ی موسیقی 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 دل ہر گرمی کے افضل تو اے مرے جرے جمبر آپ جواب میں کہتی ہے آپ جواب میں فرما دیتی ہے نارو جہنم جہنم کی جرمی اصدو حرم وہ بہت زیادہ جرم ہے اللہ کے پاس جرمبر نے مرمایا اصدو حنم کے آگ کی حرارت دنیا کی آجہ کی حرارت مقابلہ کی آجہ کی زیادہ ہے خود رسول اللہ نے فرمایا کتنے گناہ مناثر گناہ زیادہ ہے گویا اللہ کریم نے جو آگ پیدا کی اس کی حرارت کے کل ستر درجے رکھے ستر درجے ستر میں سے ایک درجہ ستر ماں وہ جمیل پیدا دیا لوگوں کے خائدہ کے لیے جو لوہ کو بھی پہلا دیتی ہے جو بڑی مضبوط ساکھوں کو بھی پہلا دیتی ہے اور سلال تیسی آرزیز ستر میں ساکھ پوری کائنات انجمی آگئے انہیں ستر سے آجہ کی حرارت درجہ ہے جو آج کی گرمی سے فرمایا تو مستانگ ہو گئے ہو اور لوگوں کو روزی اور نہ نکلنا گرمی بڑی ہے تو جہانم کی گرمی کا کیا کرو گے جب اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ کی حسول کی نافرمانی کرو گے پھر جہانم میں جانا پڑے گا تو وہاں کہہ گا گرم فرما جی جی ہے نارو جہانم آج کے کیا منہ ہے جہانم منہ جہانم اشدو مانا حرارب مانا آپ کو آپ کو آج گرم نارو جہانم کہہ جی 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 جہانم کی آگ اشدو حرارب وہ بہت زیادہ حرارہ تو جہانم نوانی ہے اللہ کی حسول کی نافرمانی کرو گے اشدو مانا اشدو مانا حرارہ تو جہانم کہہ جی 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 جیجی ہے کہہ جی 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 ساتھ کے لوگ سمجھ جاتے ہیں آی آی اے میرے رب کے سمجھانے کا اندازہ دے لہو کانو لہو کاش لہو کاش کے لہو جفار جفارون یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں اگلے جملے میں میں نے سمجھایا اے لوگوں منافقوں منافقین تم نے عذر بہانے بنا کر آپ نے آپ کو خوش کر لیا کتنے دن خوش رہوگے کتنے دن ہستیر ہوگے جب ہم موت کی پرزوریاں دیا آ کر ٹکرا جائے گی جب یہاں سے آگے جاؤگے پھر رونا ہی رونا ہوگا دن کی خوشی پر کہ ہم نے عذر بہانے بنا کر اپنی جان کو بچا دیا خوش ہو گئے ہوگا اسی پر آپ نے آپ کو کامیاب سمجھ لیا ہے تو اگر یہی آلت رہی توبہ تائب نہ ہوئے تو مرنے کے بعد پھر رونا طویل ہوگا اس کا کہتا تھا فل یا زہبو قلیلہ کہ یہ تھوڑا ہنس لیں ابھی دنیا میں تھوڑا ہنس لیں دنیا میں تھوڑا خوش ہو جائیں کیوں کہ دنیا کی زندگی ہے ہی تھوڑی ہے کتنی زندگی ہے اللہ کے پاک کے نمبر نے فرمایا پچاس سال زندگی ہوگی اموری ساٹھ سال ہوگی ستر سال ہوگی اسی سال ہوگی فرمایا بہت کم لوگیں جائے گی ہیں بہت کم لوگ تو اتنے کیا سنا ہے اتنے کی کوش ہونا ہے پھر آجر کی جو زندگی ہے قبر کی بردخ کی اتنی لمبی پھر وہ آگے پھر اس میں تو رونا زیادہ ہو گئے تو تھوڑا ہنسلوں سے راج اللہ اور اللہ کی رسول کی نافرمانی کر کے رونا تو بہت بڑا گلپہ ہو جائے فل یدہ کو قریدہ آئیے وہ دنیا میں تھوڑا ہنسلیں یدہ کو ہنسلیں قریدہ تھوڑا یعنی دنیا دنیا میں تھوڑا ہنسلیں ور یبگو تصہیرہ اور آخرت میں بہت زیادہ روئیں گے دنیا میں تھوڑا ہنسلیں آخرت میں بہت زیادہ روئیں گے جزا آخرت میں بہت زیادہ روئیں گے دنیا میں بری آمار کیا کرتے تھے دنیا میں اللہ کو راضی نہ کیا دنیا میں اللہ کی سور کی ساتھ نہ کی دنیا میں فران پر عمل نہ کیا اس وجہ سے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے ایک اورا بات بیان فرمائی انہی منافقین کے بارے میں جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اور یہ آیت جو ابھی آ رہی ہے یہ جب نبی کریم علیہ السلام تبوک سے واپس لوٹیں آخر کی آیت ناظر ہے اللہ کریم نے فرمائے میرے پیارے پیغمبر جب آپ واپس لوٹ کر مدینہ میں جائیں گے تو وہ منافقین جو آپ کے ساتھ تبوک میں نہیں آئے ان کو بڑی نظامت اور وہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے جب آپ مدینہ پہنچیں گے وہ آئیں گے اور وہ آ کر آپ کو کہیں گے بس ہم نے آپ کے ساتھ جانا تھا مگر آپ کو بتایا بڑی مجبوری تھی جانی سکے اب جو بھی جہاد کا موقع آئے گا ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے فرمایا وہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولیں گے میرے پیارے پیغمبر وہ پہلے جب پیچھے رہے کوئی عذر نہیں تھا انہوں نے جھوٹ بولا ہے آپ کے ساتھ اور اب وہ اپنی نظامت کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو سرخ روح کرنے کے لیے کہیں گے اب ہم آپ کے ساتھ جائیں گے مگر میرے پیارے پیغمبر آپ ٹھوک بجا کر کہہ دیں کہ میرے اللہ کا آرڈر ہے میں کبھی تمہیں ساتھ لے کر نہیں جاؤں بس بس رہے گے ترجمہ پر بس رہے گا آپ کو واپس لٹھائے گا فیر رجا رجا لٹانا کہ آپ اللہ فائل ہے اللہ فیر رجا کر لاؤ اگر اللہ کو لٹا دے لا تائفت منوم ان منافقین کے ایک تائفہ اور ان کی جماعت کی طرف فستا جنو کا آپ سے اجازت مانگیں گے آپ سے اجازت طلب کریں گے لل قروج جہاد کے نکلنے کے لیے فپل اے میرے پیارے پیغمبر آپ کہہ دی جی ہے لندہ خروجو ارگز تم نہیں نکل سکوگے ارگز تم نے نہیں نکلنا مائیہ میرے ساتھ آباداً کبھی بھی تم میرے ساتھ نہیں جاؤگے میرے اللہ نے منع کر دیا ہے ولم تو خاتل ہو اور ارگز تم نے کتال نہیں کرنا مائیہ میرے ساتھ مل کر آدھو ہوا ہمارے دشمنوں سے کیوں؟ یعنی اس مراد غزوہ تکیس کے لیے آپ غزوہ تکیس کے لیے سنگیں تیسے بیٹھے گئے آپ ہمارے ذات نہیں جانا کیونکہ اس کے بعد جنگیں تھی ان میں مسلمانوں کی فتحی فتح تھی اور مان ہمارے غنیوت کے امباری امبار تھی تم نے پسند کر لیا بلکھو دے اوالہ حد پیٹھے مردوہ بیٹھ جانے کو بلکھو دو تو تم اب بیٹھ جاؤ ہمارے بلکھو دی پیٹھے رہ جانے والوں سے ساتھو یہاں پیٹھے رہ جانے والوں سے مراد عورتیں گوڑے بیمار بچے ٹھیک ہے پھر ان کے ساتھ روح اس سے اگلی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر اب آئندہ کے لیے آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی جن کا نفاظ ظاہر ہو گیا تھا فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ آئندہ نہیں پڑھانی عبداللہ بن عبیعی کا یہ نماز جنازہ کا واقعہ اس سے پہلے ہو چکا تھا فرمایا اب آئندہ کے لیے آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا نبی علیہ السلام نے جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کچھ آپ کے انجام بھی لے لوں کے نہ ہاں وہاں چاہیے بیٹھتے ادار نہیں کرتے نقد ہی لے لیتے ہیں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ رسول اللہ جب تبوغ سے واپس آ رہے تھے تو ایک گھاٹی پر چند لوگوں نے آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا وہ کتنے تھے بتاؤ ہاں ماشاءاللہ جو عبد سیارہ ہے تیرہ نبی علی السلام کے ساتھ کتنے صحابی تھے اس وقت ماشاءاللہ ان کے نام بھی بتا سکیں گے ہاں ہاں امار بن یاسر اور حضرت حزیفہ بن یمان اب جب وہ لوگ اکار مجھے ہوئے تھے تو حضرت حزیفہ اکہلے حضرت امار اکہلے تھے تیرہ آدمیوں کو آگے لگایا ہوا تھا یہ ہے ایمان تیرہ آدمی آگے لونڈی کی طرح بھاگ رہے تھے اور پیچھے دور رہا تھا ایک پہلوان ایک شیر میرے پیر پیر انبر کا صاحبی مجاہ بڑی جرت والا امار پہ نجاز اور آپ کے ساتھ پیچھے کون رہ گیا تھا حضرت حزیفہ تو نبی علیہ السلام نے ان منافقین کے نام حزیفہ کو بتا دیئے تھے اور ساتھ کیا فرمایا تھا بتانا بعد میں لوگوں نے بڑی کوشش کی دوستیاں لگائی مگر حضرت حزیفہ نے کہا دوستی اپنی جگہ میرے پیارے پیغمبر کا فرمان اپنی جگہ کبھی نہیں بتاؤں حضرت عمر رضی اللہ جب کوئی آدمی جس کے بارے میں نفاق کا شک ہوتا وہ مر جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ رضی تحقیق کرواتے بھئی دیکھو حضیفہ جنازے میں ہے کے نہیں اگر حضیفہ جنازے میں ہوتے تو حضرت عمر آتے نماز جنازہ پڑھا دیتے اگر معلوم ہوتا حضیفہ نہیں آئے تو پھر تحقیق کرواتے بھئی کیوں نہیں آئے اگر معلوم ہوتا موجود نہیں دور دراز نہیں سفر پر گئے ہیں یا ایسے کوئی بھی وجہ سمجھ جاتی کہ حضیفہ کا رکنا آپ نے اس عذر کی وجہ سے ہے پھر بھی حضرت عمر آکر نماز جنازہ پڑھا دیتے اور اگر معلوم ہوتا کہ بغیر عذر نہیں آئے تو حضرت عمر اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے کیا عمل تھا قرآن پر تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ اور دوسرے نمبر پر فرمایا آپ نے ان کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہونا آپ نے ان کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہو اب پہلے ترجمہ سننے پھر کچھ حر کرتا وَلَا تُسْوَلْ لے اور نَنَمَازِ جَنَادَ پڑھائیں عَلَا اَحَذِم مِنُم ان میں سے کسی ایک بر نَنَمَازِ جَنَادَ پڑھائیں ان میں سے مَادَ جُو مَرْ جَئے عَبَدًا کَبِي بِي وَلَا تَقُم عَلَا قَبْرِ اور اس کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہو جائیں قبر پر کھڑے نہ ہو جائیں اس کا کیا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کا توجہ ہے کہ نہیں آج ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں لیکن کروں گا سخت انداز سے کہ اللہ شکوہ آپ نے ساتھیوں پر آدمی نہ کرے تو کس پر کرے جو لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے ہمارے قریب آنے کو پسند نہیں کرتے وہ ہمارے گلے کیا سنیں گی آخر آخر آج آجا کر پھر آپ لی ہیں تو ذرا بڑی توجہ سے مسئلہ سمجھ لینا ہو قبر پر گھڑے نہیں ہو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا جو طریقہ اکار تھا وہ ذرا پوری دو جو سے سمات ہی اور اس پر عمل کرنا ہے اگر اس پر عمل نہ کیا تو پھر بات نہیں نہیں یہ نماز جنازہ یہ دعا یہ فلان چیز ہماری نظر یہ سارا ہمیں اللہ نے بتایا آپ نے نبی کی ذریعہ تو اس میں اگر ہم اپنی طرف سے اپنے پکوڑے تلنے لگ جائیں اس لئے بڑی توجہ سے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے جب میت کو کفن دے دیا جائے پہلی یہ ساری باتیں چھوڑتے ہیں پر کفن دے دیا کفن دینے کے بعد اللہ کے نبی کا ارشاد اٹھا کر عدو کے ساتھ پورا طریقہ بتایا اٹھانا کیسے ہے لے جانا کیسے ہے اٹھانے کا طریقہ بتایا لے جانے کا طریقہ بتایا فرما لے جاؤ اس کو سامنے رکھو صفے بناؤ جب صفے بن جائیں وہاں نماز جنازہ پڑی جائے نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے چار تکبیر نماز جنازہ پہلی تکبیر کے بعد سنا پڑھنی ہے دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھنا ہے تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا کرنی ہے جس کے بارے رسول کریم علیہ سلام نے فرمایا اِذَا سُلَّيْتُم عَلَى المَيِّت فَأَخْلِصُوا لَو دُعَا جب تم دعا نماز جنازہ پڑھنے تُم اللہ کے ساتھ جس کے ہاتھ میں کیا کرو دعا اور وہ دعا ایک مشہور ہے باقی بہت ساری دعائیں حدیث کے کتابوں میں جس کو جتنی دعائیں یاد ہوں نماز جنازہ میں پڑھی جا سکتی ہیں نماز جنازہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام سلام پھیرنے کے بعد فوراں میت کو اٹھاؤ اور قبر کے پاس لے جاؤ سلام پھیرنے کے بعد اٹھاؤ قبر کے پاس لے جاؤ کیسے رکھنا ہے اللہ کے نبی نے پورا طریقہ بتایا قبر کی لمبائی کے برابر کر کر قبلہ کی جانب اس کی میت کو مہاں چار پائی رکھو اور قبر میں اتارنے والے آرام سے پکڑ کر ایسے ہی قبلہ کی جانب سے سیدھا قبر میں لے آئیں اور رکھنے والے اندر وہ ساتھ یہ جملہ پڑھیں آپ میں سے کسی نے رکھا ہے مجھ کو کبھی قبر میں کیا پڑھنا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ جو صحیح بات ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے اور جو فضولیات جو ان میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ احمد کر جائیں تو یقین جانے ہم فرقہ بندی کو ختم کر جائیں گے بس بہت لڑا لی ہے لوگوں کو اور جو لڑا اس کو رہ کر تھپڑ لگا خبیز کے بچے کو بھئی لڑنے کا موقع رب کا دین تو سکھاتے نہیں اور لڑانے والے کام سارے کرتے ہیں لوگوں کو ایمان کا ایسے لوگ خبیز ہیں جو فضول مسائل میں جن کی نہ ایمان کی بنیاد بنتی ہے اور نہ قبر کا سوال ہے نہ حشر کا کوئی ذکر ہے ایسے مسائل میں لوگوں کو جا کر لڑا دینا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں بے وکوب ایسے لوگ تو خیر اٹھاؤ جو اندر رکھنے والے ہیں عموماً دو آدمی ہوتے ہیں یا جیسے بھی ہو تو وہ رکھتے وقت بسم اللہ والا ملت رسول اللہ اللہ کے نام پر اور رسول اللہ کی ملت پر میں رکھ رہا بسم اللہ رکھنے والا کیا کہے اور آئندہ جب کوئی ایسا موقع آئے آپ سبکت کیا کریں لوگوں کو پتا کوئی نہیں آپ سیکھیں اور آگے بڑھ کر مہیت کو اتارنے والا کام کیا کہیں سواب ہوتا ہے اور ساتھ یہ پڑھنا صحیح طریقے سے بسم اللہ و علا ملت رسول اللہ جب آپ رکھ ڈالیں صحیح طریقہ کے مطابق تھوڑا سا رخ چہرے کا قبلہ کی طرف کر دیں اور کفن کی کریں کھول دیں پھر اوپر جو چیز دینی ہے وہ دیں جب مٹی ڈالنی ہو دوار آدمی سواب کی نیت سے تین مٹھی ڈالنے کی محلت کریں پہل مٹھی لے اور ساتھ یہ پڑھے مٹھی لے کیا پڑھنے ساتھ بولو یہ طریقہ سیکھ دوسروں کو بھی بتا کریں جس کا معنی ہے پہل مٹھی کے ساتھ دوسری دوسری مٹھی آج ہم نے تمہیں اسی مٹھی کے حوالے کر دیا تیسری مٹھی لے وَمِنَهَا نُخْرِجُ كُمْتَارَةً اُخْرَا اور اسی مٹھی سے جب اللہ کا مراج آجائے گا تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دیں گے اس طرح سواب کی نیت سے مٹھی میں جتنی مٹھی بھی آج تین مٹھی انڈالے ہر مٹھی کے ساتھ یہ پڑے پھر جب مٹھی بیلچوں کے ساتھ اوزار کے ساتھ ڈال دی جائے قبر بنائی جائے قبر بن گئی سارے لوگ وہاں کھڑے ہیں سارے موجود رہے ہیں جب قبر بن گئی اب دو آدمی ایک قبر کے سرحانے کی سر کی طرف کھڑا ہو جائے اور دوسرا آدمی پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے ایک دوسرا پاؤں کی جانب ایک سر کی جانب دوسرا پاؤں کی جانب جو سر کی جانب کھڑا ہے وہ سورہ بکرہ کی ابتدائی آیات بڑے اچھے طریقے سے بلند آواز سے تلاوت کریں علیو اللہ من ذالق سے لے کر جب وہ ختم کریں پھر پاؤں کی جانب والا سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیس لے کر فانسرنا علی القوم القافرین تک یہ آیتیں تلاوت کریں اس کے بعد ایک آدمی جیسے یا امام ہوتا ہے وہ اجتماعی دعا کروائے سب آت اٹھائیں دعا کریں اللہ کے پاک پیغمبر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اٹھا کر قبر کی طرف لے جاتے تھے قبر میں پہنچانے سے پہلے اور نماز جنازہ کا سلام پھیرنے کے بعد درمیان میں اللہ کے نبی نے دعا بول دی نہیں اور بلند آباد نہ بولو نہیں منگی اللہ کے نبی نے دعا نہیں مانگی اللہ کے نبی نے پھر تدفین کی وہاں عذر رہے قبر بنی تلقین ہوئی پھر اس کے بعد اجتماعی دعا کروائی یہ ہے مسلوم طریقہ یہ ہے مزدار طریقہ یہ ہے ہضائیت والا طریقہ یہ ہے نجات والا طریقہ یہ ہے اللہ والا طریقہ یہ ہے میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ اور تمہیں بعد وہ پھرکہ بندیوں میں الجانے والے کہہ ڈالتے ہیں بازشاہ و دعائی ہمیں کڑا گناہ کی تہ ایسی کہتے یا نہیں کہتے سلام پھیرنے کے بعد کوئی دعا اللہ کے نبی نے نہیں مانگی بازشاہ میرے پیارے میرے میرے ماں باپ کی بخشت فرمات آج سلام پھرنے کے بعد میرے دعا کے لیے جگڑا ہو جاتا اور لوگوں کو وہ بتانے والا مول بھی ہوگا تو میں بھی ہوں کئی جنازوں میں میرے درد سننے والے ساتھی میں بھی جنازے میں شریف ہوا میرے اللہ کے لاکھ لاکھ شکر میرے اللہ اسی خیر پر خاتمہ کرنا میں نے اس وقت کی گڑی تک مجھے بڑا فخر ہے میں نے بدت والا کام اور اپنے نبی کی طریقہ سے ہٹ کر میں نے آج تک کوئی کام نہیں اللہ آئندہ بھی استقامت نصیب فرمائے چہرہ دیکھنا بالکل جائے دیکھیں خواب دیکھنا چاہتے نہ دیکھیں تو گناہ کوئی دیکھ تو دیکھ ذرا آپ نے سوالات تھوڑے یاد رکھنا میں ذرا کہ اپنی بات مجھا دی تو یہ نماز جنازہ کے بعد میں نے آپ نے کئی ساتھیوں کو جنازوں میں شرکت کا موقع ملا تو اس کے بعد وہ دعا کے لئے کھڑے ہو جاتے اور یہ بیچاری بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے خدا کے بندو یہ اس لئے ایک دفعہ ایک جنازے میں یہی جگرہ چل پڑا لوگ اسے موت پر لی اور وہاں جو دعا نہیں مانتے گھور گھور کر دیتے ہیں گھور گھور کر دیتے ہیں عددی بھی اللہ کے رسول کے بھاقی بھی اور صحیح سنت مانوں کو گھور گھور کر دیتے ہیں تین کے گریگ تو ہوتے کوئی نہیں کبھی ایک دفعہ یہ بات جگہ چل پڑی تو مولوی صاحب کہنے لگے میں نے جنازہ پڑھایا میں جنازہ پڑھا کر پنارے دعا مانگنے موت بین دی دعا مانگنے موت بین دی اس نے کیا آگ پڑھا سنا آیا آپ نے بین آگ لگی پیران تو لے کر سر تک تو ذرا سوچا کیے کر جا جا دو اپن لام خیر سبر نہ ہوا میں واپس پہوں گی میں نے کہ اگر اس موقع پر دعا ہے تو تو وہ دعا مجھے بتا دے جو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے مانگی ہو نماز جنازہ پڑھانے کے بعد دفن سے پہلے جنازے کے فورا بعد اللہ کے نبی نے جو دعا مانگی ہے میں نے کہ وہ دعا بتا دے تو میں بھی مانگوں گا ہمیشہ کے لئے میں نے کہ سو دفعہ بھی واپس جاؤ اور قیدہ ہو کر آجاؤ یہ دعا کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے نبی نے اس موقع پر دعا مانگی کیا ہے مانگی ہو تو دعا بتائیں جب مانگی نہیں تو دعا بتائیں گی تو اس لئے عملی زندگی اختیار کرو یہ اس موقع کی دعا یقیناً آپ کے عائزہ آپ کے رشتہ دار بہت ہی اچھے ہوں گے مگر پکی بات ہے میں آپ کے رشتہ داروں کو اپنی ماں کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھ آپ کی رشتہ داروں کے مقابلے میں میں اپنے ماں اور باپ کو بڑا درجہ سمجھ ہوں میری جو شفقت اور محبت پیار ان کے ساتھ ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ننگ ہیں تو میں جو قیر رہا ہوں وہ میں نے اپنی ماں کے بارے میں اختیار کیا ہے تو میں نے اپنے باپ کے بارے میں اختیار کیا ہے کسی طریقے سے تو سمجھ جاؤ کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا بیتت ہے سمجھ آئی کہ ایک کم بڑا ہوتا یہ کیونکہ مولویت دستے رہیں مگر خدا کی قسم کوئی دعا نہیں اس موقع بظاہر کسی عمر کی کتنی خوبصورت چھو چھو نہ ہو اللہ کے نبی کا طریقہ نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں مخل صاحب چار رکض والی نماز ہے عبد و رسول و تک یاد پڑھ ہے کہ اگر اگر آدمی ضرور پڑھ لیتے کہ آرے جائے اب دیکھو چار رکض والی نماز عبد رسول کے بعد کوئی آدمی ضرور اگر جان بوجھ کر پڑھے گا جان نہ جی میں پڑھنا تو ضرور بھی پڑھا گا کیونکہ ضرور پڑھنا نہ دس نیکیاں مل دی درود پڑھنا نہ دس درجے بناند دن درود پڑھنا نہ دس نیک گناہ محاب دن بے اچھا کہ اس نے کوئی گان کر لیے کیونکہ ہوئی نماز اے تو ضرور پڑھا ہے وہ یہ کون سا میں نے گناہ جی میں ضرور بھی پڑھا ہے مگر آپ ہی تھپڑ لگائیں گے اللہ کے کان اللہ کے نبی تو عبد و رسول تک پڑھ جائیں اور آگے نہ پڑھیں اگر کوئی بھول کر پڑھ جائے تو اللہ کے نبی نے سلام پہرنے کے بعد دعا نہیں مانگی خمزیر تو بولتا دعا مانگنے بعد اللہ کے لوگوں کو گمرائی پر تکا رہے سچی بات سچا مسئلہ بتاتے ہوئے تکلیب ہو تی سمجھ نہیں مصیبت سمجھ اس لیے یہ میں نے صحیح طریقہ دعا کا بھی بتا دیا ہے حضرت ساتھ بن معاد رضی اللہ تعالی اللہ کے پاس پہنبر نے جنازہ پڑھایا سلام پھیرا سلام کے پاس فرمایا جنازہ اٹھاؤ گبرستان میں لے گے اللہ کے پیغمبر نے اپنی نگرانی میں اتروایا قبر بانتی مٹی ڈالی قبر بنائی جب تیار ہو گئی اللہ کے نبی نے تلقین پلوائی اور اللہ کے پاک پیغمبر نے خود دعا کرمائی وہ ہے سنت دعا اور اجتماعی دعا اور وہاں ایک اور کام بھی غلط بعض لوگ دعا وہاں مانگ لیتے مانگ نے کے بعد پھر قدم گندر چالی قدم پچھے آٹھ گھر دعا پچھے آٹھ گھر دعا خدا کے بندوں کیا تمہارے اوپر مسلمت ہے شہسام وں کے کوئی طریقہ اللہ کے نبی نے بتا جو دین میں گھڑ بڑ کرتی جو اللہ کے نبی کا صحیح طریقہ ہے وہ اپنا جو رثمند بنو وہ دل کے ہوتے ہو تھیر کی ایک دن کی زندگی دیگر کی سو سالہ زندگی سے بترو اس لئے سنت پر قائم رہو کوئی بدتوالا کام نہ کرو میرا رب اور علم کے دروازے کھولے گا ساڑھے پیر سا بھائی دریشان ان کے دور تختیاں ہو گئی ان کے بھی خاندان سے بڑا مقابلہ چلتا ہے مگر میں دعا کرتا ہوں ان کے ہاتھ میں انہوں نے بڑی جرس سے یہ جھٹے ہوئے ہیں اللہ کے حضر اور بھی خیر ہمارے بیل خمار ساتھی ایک تو آئندہ آپ نے یہ جو بدت والا کام ہے یہ نہیں کرنا جو صحیح طریقہ ہے اس پر عمل کرنا تو لوگوں کو ڈھر نا ہاں خمار کام آپ کو ہی کام کرے اور ڈھر وہ خبیش بدت گار کے لئے ڈھرتے تم خمار کر رکھتے ہو آئی بار سمجھ اللہ حضر اللہ ترجمے پر آئندہ 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 سمجھ 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 بارے یہ سعادت علی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ سمجھ کی تعداد کتنی ہونی چاہیے کیونکہ یہ صحیح فرماتے ہیں جب سمجھ پہ کھڑی ہوتی ہیں تو سور ہونے چون ہو جاتا ہے آئندہ کتنی ہو گئیں گے آئی چودہ سکھ ہو گیا آئی نہیں نہیں غالط ہو گیا پندرہ کرو کیا کرو مقصد ہے تاک کرو تو انہوں نے صحیح یہی بوچ ہے کہ سکھ ہو کے تاک ہونے کا کیا مسئلہ ہے اب اس کا جواب 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 مگر پھر آپ کہیں گے وہی بات ہے سارا دین ہی سارا پرانا منظوق ہونے جا رہے اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے بڑی مسئلہ یہ ہے اگر کوئی ایسا جنازہ ہے جس میں لوگوں کی تعداد پوری ہے کوئی ایسا جنازہ ہے جس میں کسی بھی وجہ سے لوگوں کی جات ہو رہا کی نہیں ہو رہا کوئی ایسا جنازہ ہو جس میں لوگوں کی تعداد پوری ہو مسئلہ کے طور پر سو لوگ کتنے ہو سو یا چالیس ہو ایسے موقع پر آپ سفیں کم کم تین بنائیں تاکہ تعداد حقوں کی زیادہ نظر آئے اور مجد کی حکمت شان کا پتہ اور اگر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ سفوں کے جبت اور تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنی سفیں بن جائیں دروس آئی بات سمجھ جو لوگ سفوں کے تعداد کا کہتے ہیں وہ ایک عدیث ہے اور اس عدیث میں یہ ہے کہ ایک نماز جنازہ تھی اور اس میں چالیس آجمی تھے آدمی تھے ایک سف ایک آدمی مرہ اور اس کی نماز جنازہ میں ایک سف تھی اللہ کے نبی کی کیا فکر تھی فرمایا نہیں تمہیں چالیس کو تین سفیں بناو چالیس کو اب تا کہ کل کو یہ کہا جائے فلان کی نماز جنازہ پڑھی اس میں کئی سفیں تھی تو جمعہ کا کم از کم مقدار ہاتھ ہو جب دو ہوئیں تو دو میں جمع نہیں فرمایا سفیں جمع والی ہو جب تین ہوگی تو جمع ہوگی تین سے اوپر چار ہو تو جمع نہیں جب تین جمع بن گئی چار جمع نہیں چودہ جمع نہیں بیس جمع نہیں آگے تاک والا کوئی مسئلہ نہیں جب تین سے زیادہ ہو تو وہ صفوں کے تاک والا بعض مولوی بی بیچارے سون کر شاید مسئلہ معلوم بھی ہوتا ہو یہ بھی امکان معلوم نہ ہو اور وہاں پر زور دیتے رہے تو یہ بالکل تکلف ہے اس تکلف میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں جب لوگ کم ہو تو کم تین صفے ہونی چاہیے زیادہ ہوں پھر تین چھو اوپر صفے بنے تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں جتنی بھی بن جائیں گے غائبانہ نماز جنازہ درست غائبانہ نماز جنازہ یہ بالکل جائز نہیں غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں میرے سامنے یہ دلیلیں بیان نہ کرنا فنا بھی پڑھاتا ہے فنا بھی پڑھاتا ہے میں اللہ کے فضل سے کسی کا اس انداز سے مقلق اور مجبور نہیں کہ میں بغیر دلیل کے لوگوں پہ پیچھا چل پڑھوں میں قرآن اور حدیث کا متضی ہوں غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام نے غائبانہ صرف دو آدمیوں کی نماز جنازہ پڑھائی بولو کتنے کی صرف دو کی ایک نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی غائبانہ اور ایک اسی تبوک کے سفر میں نبی علیہ السلام تھے جس کا تذکرہ چل رہا ہے پیچھے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو آتے ہوئے بیمار تھے اور آپ کے بعد انتقال ہو گیا تھا معاویہ بن معاویہ وہ انتقال ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی اور یہ دونوں غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا رسول کریم علیہ السلام کا موجزہ تھا اللہ کریم نے نجاشی کی نماز جنازہ بھی سامنے کر دی جنازہ میت ان کی نجاشی کی میت سامنے کر دی گئی تھی بطور موجزہ اور معاویہ بن معاویہ کی میز بھی وہ بطور موجزہ سامنے کر دی گئی تھی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھایا یہ اللہ کے نبی کا موجزہ ہے اور اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے اور موجزہ امت کے حق میں دلیل نہیں ہوتا کیوں کہ اگر غائبانہ نماز جنازہ ہوتا تو بڑا ترزناک واقعہ جو ستر کاری قرآن شہید کر دیئے گئے تھے اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک مہینہ ان لوگوں کے حق میں فجر کی نماز میں قنوط نازلہ کی دعا پڑھ کر بددعا فرمائی مگر میرے اس پیارے پیغمبر نے ان لوگوں کے لئے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور بے شمار لوگوں کا انتقال بار دور ہوا اور نبی کریم علی السلام کو جب علم ہوا آپ نے ان کے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور حضرات صحابہ کرام حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی چھے مہینی کے خلاف مل کر تیس سال مکمل ہوگئے ان تیس سال انہیں بھی کسی آدمی نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی اس لیے غائبانہ نماز جنازہ درست کرنے سوال یاد رکھے بلائیو نا انشاء اللہ میں بڑا خوش ہوں کہ اس طرح مسائل کو معلوم کیا مت کرتے کم از کم فائدہ نہ ہو تو فائدہ نہ ہوا یہاں سے بھی خریبات نہ ملے پھر ازنے سفر کیا فائدہ ہوا بے فکر رہے انشاء اللہ بے فجر اللہ تعالی سائی رانمائی کروں گا سچی اور سچی بات ہوگی خریبات ہوگی جو کہ ہمارے لئے نجات کا دھریہ بنے تو یہ غیبان نماز جنازہ کا جواب ہو گیا دوسرا سوال وہ تو خیر وجہ تلاش کرنی نہیں چاہیے تھی مگر وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ نجاشی مسلمان ہوا مسلمان ہونے کے بعد اس نے نبی کریم علی السلام سے اجازت طلب تھی کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی ملاقات کے لئے رسول اللہ نے فرمایا آپ کے آنے سے ملک میں فساد کا خطرہ ہو سکتا ہے اور جو لوگ آپ کو دیکھ کر مسلمان ہو چکے ہیں ان لوگوں کے اسلام سے ہٹ جانے کا قوی امکان ہے لہذا میں اللہ کے رسول کہتا ہوں جس کو تُو نے مانا ہے کہ آپ نے فیلال ان آلات میں نہیں آنا اللہ نے مانا کر دیا تو اب وہ اسی دوران پھر ملاقات نہیں ہوگی خوت ہوگے تو میرے رب نے صحابیت وانا درجہ تو نہ دیا میرے رب نے یہ خصوصیت نصیب فرما دوسرا سوال تھا آپ کا ایک آدمی کی متعدد مرتبہ نماز جنازہ پڑھ یہ سوال تھا اس کا جواب یہ ہے اس آدمی کے جو برا سائد وہ پہلے جنازے میں شریک نہ ہو باہت لوگ نماز جنازہ پڑھ لے تو دوسرا نماز جنازہ درست ہے اگر میت کے جو برسا بنتے شریع جن کو وراست ملتی ہے ان لوگ نے پہلے نماز جنازہ پڑھ لی ہے اس کے بعد دوبارہ نماز جنازہ بلکل جائز نہیں ہو گیا جواب ہاں جی خیرے پہلے ہاں جواب ہو گیا تو نماز جواب ہاں آجی سوال رسول اللہ کا دور دیکھنا ہے رسول اللہ کے ارشاد دیکھنا ہے رسول اللہ کا زمانہ دیکھنا ہے آپ کی عزائیات دیکھ لی میت کے گھر والوں کے ساتھ جو سنت عمل ہے جو باعث سواب ہے اور جس کا میری پیارے پیغمبر نے ایک نئی بے شمار احادیث ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے کے گھر میں جاؤ تازیت کرو کس کا اوپن میں بولو آج تازیت آلے کام جاتا پتہ ہی کوئی نہیں کھل کھل اخوارہ اللہ جزائے خیار دیا کوئی خیار لیٹھ رسم کھل رسم کھل لے واضح کر دیتا دین آلی گال کوئی نہیں رسم بچھاؤ لہذا اصل جو حکم شریعت کا وہ ہے تازیت اور تازیت کا معنی ہوتا ہے صبر کی تلقیم کا یعنی اس آدمی کے گھر میں جاؤ وہاں ان کے پاس بیٹھو ان سے بات بیت کرو اور ایسے گھٹگو کرو تاکہ ان کا صدمہ الکا ہو اور ان کے لئے صبر کی صورت بنے اور ان کو تسلی دیو اس طرح کی گھٹگو اور اس طرح کی ملاقات کرو اور ان کے دھر والوں کے لئے وہ بیچار ہمزدہ ہیں ان کے لئے کھانے پینے کا دیو ہو سکتے انتظام دیو ان کے مہمانوں کو بھی سوال ہو باقی باقی اس کے علاوہ رسم قل وہ یقیناً رسم ہے اللہ کے باقی ہم نے نہیں کہ جب مرنے والا مر جائے تو پھر سارے لوگوں کو اعلان کر کے بلاؤ یہ بلانے والا کوئی کام نہیں تازیت ہے اس کے لئے آؤ اللہ کے نبی کا حکم ہے اب آنا تو ہے یہ یہ نہیں کہ اس آدم گھر میں آنا ہی نہیں آنا تو ہے یہ مگر آنے کا انداز رسول اللہ والا ہو آنے کا انداز اپنا نہ اپنا ہو تازیت کے لئے آؤ ان کو صبر کی تلقین کرنے کے لئے آؤ ان کے لئے کھانے کا انتظام کرو اس مقصد کے لئے آؤ سارے آؤ بار بار آؤ جمع ہو وہاں مگر یہ طریقہ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے بھئی سارے آجاؤ جمع ہو جاؤ گٹ گاں کے راکھ لیو قرآن مجید کھول لیو اور کھانے کی پیٹیاں لگی ہیں یہ سارا طریقہ غلط آؤ صحیح طریقے سے آؤ آنے کا حکم ہے مگر یہ بھی سوچو آ کر کرنا کیا ہے یہ جس کام پہ آج لوگ لگ گئے یہ کس نے بتا دیا کون سی قرآن کی آیت ہے کون سے میرے بیارے بغمبر کی حدیث جب تین دن گزر جائیں اور اگر مرنے والا ایسا اس کی وراست وغیرہ کا مسئلہ ہے پہلے وہ حال کرو اور حال کرنے کے بعد پھر اس کے لئے کوئی زیگیں کرانی ہو تو چڑھاؤ خوشی سے پھر مجھے بھی بلا لینا میں بھی آؤ ہوں مگر آر چیز کا ایک طریقہ ہے تو طریقے کے مطابق چلا آئی تھا مجید بڑی ہو تو گھر میں سب سے بہتر یہ کہ وہاں قرآن مجید جتنا یاد یا قرآن آتھ میں لے کر وہ تلاوت دیا جائے سورہ یاسین پڑھی جائے سورہ رحمان پڑھی جائے سورہ ملک پڑھی جائے یا قرآن کا کوئی حصہ بھی آتا ہے وہ پڑھا جائے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا کوئی نہ کوئی ذکر کا کلمہ پڑھتا رہے تو وہاں کچھ نہ کوئی تلاوت یا کوئی ذکر و اذکار وہ کرنا چاہیے مجد کے پاس آجی بات سمجھ آہستہ آواز میں اگر اونچی میں پڑھ لیا تب بھی جائے جائے جنائزہ بہتر اولہ افضل یہ آہستہ پڑھا جائے اگر اونچے پڑھ لیا تب بھی جائے جائے چھوڑنا نہیں اونچہ پڑھانے والا پڑھاتا ہے اس کے پیچھے بھی پڑھو بالکل ہوتا ہے آگی بات سمجھ اور مرنا پڑا ہو خیزی ہاں اتنی نکل دیا مسیبت ہے یہ اللہ کہ آپ ٹھیک ہو گئے آپ نے ساتھ دیا تو اس علاقے پورے سے انشاءاللہ بیداد کا جنازہ نکال دیں گے ہاں اور کسی جنازے میں آپ نے ساتھ چھو تو بڑی گیری نظر رکھا گا کیونکہ پہلے سمیں ویسے اجمال بتاتا ان کو غلطی کرتا ہے اب اگر کسی نے کی میں نام لے کر بتاؤں گا ہاں ہاں بلکل بلکل نہیں کرنا ڈک کبی وَلَا تَقُم مَلَا قَبْرِ آپ اس کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں اور عام مسلمان اس کی قبر پر جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے وہاں کھڑے ہوا جائے اور آخر میں اجتماعی دعا کر کے اور اللہ کے حوالے کر کے واپس آگے اِنَّهُم کَفَرُوا بِاللَّهِ اِن مُنَافِقِين نے اللہ کا انکار کیا وَرْرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا وَهُم فَاسْ وَمَاتُور یہ مرگی وَهُم فَاسْقُون اور یہ فاسق دے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر اگر یہ منافقین کوئی آپ نمال و دولت رکھ سرنو وَلَا تُجِب کا موالوم آپ کو ان کے مال تجب میں نہ ڈالے وَأَوْلَدُهُم ان کی اولاد بھی تجب میں نہ ڈالے اِنَّمَا يُرِیدُ اللَّهِ بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے اَن يُعَذِبَ اُن بِعَا کے عذاب دے انہیں اس کے بدلے میں دنیا کے اندر وَتَضْحَقُ وَنْفُسُم اور نکلے ان کی روح وَهُم کافرون اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والے ہیں وَإِذَا انزلت سورتن اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے اس بات کے حکم دینے کے لئے کہ اَن آمِنُ بِاللَّهِ یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤو وَجَائِدُ اور جہاد کرو اور بے فکر ہو جاؤو اور ایسی چاہلے گیا ہے تو اس تو بھی فائدہ لینے ہی لینے کیونکہ چلیا ہونے تحصیر و نماز کا کی نہیں ہونے اس روح جا ہے ہونے اس تو فائدہ لینے بس یہ سمجھے درست ابھی شروع ہوا وَإِذَا انزلت سورتن جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت جس میں یہ حکم اَن آمِنُ بِاللَّهِ یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ وَجَاہِ دُو اور جہاد کرو مَا رسولی اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر استاذنہ قَعُلُ اُطْعُل آپ سے اجازت مانتے ہیں یہ طاقت والے لوگ ان منافقین میں سے وَقَالُو اور یہ کہتے ہیں ذرنہ آپ ہمیں چھوڑ دیں نَكُمْ مَلْقَائِدِينَ ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ یہاں مدینہ ہی میں رہیں گے یعنی عورتوں کے ساتھ رہیں گے بچوں کے ساتھ رہیں گے بُوڑوں کے ساتھ رہیں گے بیماروں کے ساتھ رہیں گے رَزُو بِا يَبُونُو اور انہوں نے پسند کر لیا اس بات کو کہ وہ ہو جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ خوالف بیماروں کے ساتھ رہیں گے بیماروں کے ساتھ رہے ساتھ هم پو vin بیماروں کے ساتھ رہے ساتھ رہے بیماروں کے ساتھ رہ discharge گبیืن Parہ ڑی موسیقی 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 موسیقی